موسیقی لیکن عزت بغار قسار موسیقی آپ کی شوہر سولہ سال بعد ہندوستان کی کیسے رہا ہو کر آ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی امن دوستی اور محبت کا راگ علاپنے والے یہ لوگ بے گناہ اور محصوم شہریوں کو جیلوں میں ڈال کر نفرت کی آپ کو خود ہوا دے رہے ہیں اس طرح آمن کیسے ہو سکتا ہے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی سفارت خانوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر آمن کی آشا کے گیت گانے والوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کی جیلوں میں قید بے گناہ قیدی اور ان کی بیٹھیوں کی آنکھی اپنے باپ کی راہ دیکھتے دیکھتے پتھرا جاتی ہیں خدا کے واسطے ان معصوم لوگوں پر ذنب بند کیا جائے موسیقی 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 مبارک ہو بھائی جان ارشد بیٹا آزادی مبارک ہو شیر محمد بابا نجو میری بیٹی میرے بابا کتنی بڑی ہو گئی ہے تو ابو بھائی جان یہ کون ہے بیٹا آپ کا بیٹا رشید ہے منہ میرا منہ بابا آپ کی جدائی میں رو رو کر ماں تو اپنی آنکھوں کی روشنی بھی کھونے لگی ہے ان 62 سالوں میں اس خونی بارڈر کے آر پار نجانے کس کس کا کیا کیا کھو گیا ہے انکل آپ نے ہندوستان کی جیل میں کتنے سال قید کٹی سولہ برس آپ کا جرم کیا تھا جرم میرا پاکستانی ہونا ہی ہندوستان کی نظر میں کیا کوئی کم جرم ہے بس یہی جرم تھا چلے بھائی جان گاؤں والے انتظار کر رہے ہیں آپ کا اچھا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اب مجھے ازیادت دیجئے مجھے آپ فیملی سے مل دوں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ والکم اسلام جی فرمائیے یہ ستار ساپ کا دھر ہے جی جی مجھے ان سے ملنا ہے آئیے تشریف لائیے میں انہیں بھلا کے لاتوں سنیے کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں کون ہے آج سے پہلے میں نے انہیں نہیں دیکھا کوئی اجنبی ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آجے تشریف لائیے شکریہ ماف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں یہاں تشریف لائیے ہیں میرا نام چھیر محمد ہے میں ہندوستان کی قید سے سولہ سال باد رہا ہو کر آیا ہوں آپ حمزہ کے انکل ہیں ہاں بہ حمزہ میرا بتیچہ ہے میرے مرہوم بھائی کی نشانی اس گھر کا داماد ہے ایک سال پہلے وہ اپنے ایک دوست کی بہن کی شادی پر ہندوستان گیا تھا مگر لوٹ کر نہیں آیا ہم نے ہندوستان کی امبیسی سے پتا کیا مگر مگر آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا کوئی خبر نہیں ملی کوئی خبر نہیں ملی شاید یہی خبر سنانے کے لیے زندگی نے مجھے مولت دی ہے حمزہ زندہ ہے اور ہندوستان کی قید میں ہے ہمزہ زندہ ہے جی وہ زندہ ہے ایمان ایمان بیٹی جی اببو ہمزہ زندہ ہے ہمزہ کی خیر قبر مل گئی کیسے بابا چلا اببو بغیر بہر یہ مجھے انہوں نے بتایا ہے یہ میری بیٹی ایمان ہے ہمزہ کی منگیتر پلیز بتائیے انکل ہمزہ کہا ہے ہندوستان میں قیدیوں کے کیمپ میں دراصل میری اس کی پہلی ملاقات اسی طرح کے دور تراز کے ایک خفیہ کیمپ میں ہوئی تھی مگر تم ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئے بیٹا ہندر سنگھ میرا دوست ہے اس کی بہن میری بہنوں کی طرح اپنی بہن سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے اس کی شادی میں آیا اور پھر حضرت بل کے مزار پر موئے مبارک کی زیارت کے لیے گیا اور ان ظالموں کے ہاتھوں کے رفتار ہو گیا موسیقی 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 یہ سب کیا میں پاکستانی ہوں میرے پاس ویزا ہے میں ٹورش ہوں اسی لیے تمہاری ضرورت ہے لے چلو اسے کس اندھیرے میں کیسی روشنی کی خبر سنائی ہم تو ہر گھڑی اس کی یادوں کے پھول اپنے آنسوں کی لڑیوں میں پر ہوتے رہتے تھے جتنی خوشی اس کے سندہ ہونے کی خبر سن کر ہوئی ہے اتنا ہی دکھ اس کے ہندوستان میں قیدی بننے کا ہوا ہے سبر کرو بیٹی سبر کر رہو میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں ستار صاحب قید خانے میں ہر رات سسکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں حمزہ آپ آپ کو بہت یاد کرتا تھا قید خانے میں اکٹھے وقت گزار میرے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں میں دوستی کا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا چلا گیا موسیقی 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 یہ پاکستانی آتا کھا دی ہے موسیقی 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 کہاں سے لائے ہو اسے سر یہ آتنک وادی ہے پاکستانی میں آتن وادی نہیں ہوں میں شریف شہری ہوں میرا پاسپورٹ میں لوگوں نے چین لیا میں ویزے پر آیا ہوں پلیز میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دے واپس جاؤ گے تو پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی نا تنے تم پاکستانی شہری شریف بندے ہو اصل میں ٹیرنس ہو لے دی سے میں دیوںな ہوں یہ ظلم ہے قید خانے میں ایک اٹھے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں میں دوستی کا رشتہ اور گہرا ہوتا چلا گیا اور پھر ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کیا میں بھی تمہاری طرح جوان تھا جب اس قید خانے میں آیا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کتنے برسوں سے اس تاریخ اکوگت خانے میں رہ رہا ہوں فرار ہونے کا بھی کوئی راستہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید موت کی شکل میں رہائی نصیب ہو کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ کیمپ کے چگہ پر ہے؟ کچھ معلوم نہیں یہ بلند و بالا پہاڑ یہ خاردار تارے یہ نیلا آسمان ہر طرف ایک صحیح منظر دکھائی دیتا ہے نہ جانے یہ کیمپ کہاں ہے؟ آپ کی کہانی سنکر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ مجھے بھی اس ایک طاعت خانے میں رہنا پڑے گا شاید کو درہت کو ہم پر رحم آ جائے اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو اس قید خانے سے ہمیں رہائی ضرور ملے گی شیر بابا ایک معایدہ کرتے ہیں ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی رہا ہو گیا ہم محبت اور انسانیت کا پرچار کرنے والے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر ظلم دھاتے ہیں اور پھر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ان بے گناہوں کو خفیہ قید خانوں اور جیلوں میں رکھتے ہیں ایک دن مجھے اس خونی کیمپ سے نکال کر فوجی ٹرک کی طرف لے جایا گیا موسیقی 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 ایک طویل اور عذیتناک سفر کے بعد یہ کافلہ رکا کھولو موسیقی 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 شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے لیکن ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے تم یہ پاکستان بھیجا جا رہا ہے جاؤ شیف بناو تمہارے لیے نیک کپڑے بھی لے کر آئے ہیں انکل ہندوستان میں قیدیوں کا وہ کیمپ کہاں ہے اس کیمپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے بیٹی بس اتنا یاد ہے کہ جب کیمپ سے روانہ ہوا تھا تو دوپہر کا وقت تھا اور جب ٹرک رکا میری آنکھوں سے پٹی کھلی تو شام کے سائے پھیل رہے تھے میری آنکھوں کے سامنے تین راستے تھے اب کوئی پتہ نہیں وہ مجھے کس راستے سے واپس لائے تھے بس اتنا ضرور یقین ہے کہ ان میں سے ایک راستہ ضرور اس کیمپ کی طرف جاتا ہوگا جہاں حمزہ سنگینوں کے پہرے اور فاجی بوٹوں کی ٹھوکروں میں ہوگا موسیقی 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 تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا ایسا نہ کہیں بابا ایسا نہ کہیں بابا اپنا فیصلہ بدلنے آپ مجھے کشمیر جانے کی اجازت دے دیں ورنہ میں رو رو کے مر جاؤں گی بابا بیٹی میں سمجھتا ہوں بیٹی کے آنسوں تو تکنیر بدل دیتے ہیں باب کا فیصلہ کیا چیز ہے جاؤ بیٹی جاؤ بابا 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 موسیقی موسیقی ناجرین آج کشمیری مسلمانہ نے یوم سیاہ دے موقع دے جلوس کٹن دی کوشت کی تی تے ہندو پرسینے انہا دے جلوس نکام بناوں دے چارے کی تے لاؤ جی چاروں پاسے توں اے دے بادل شائع ہوئے ہیں چاروں پاسے اگان لگیاں ہوئے ہیں تے ایز روڑے رپیج آب ایک ہو میں دے آکا کی بھی فسے ہوئے ہیں آئیدر آئے اللانگ تینے شہلہ مارتا میری ہے لسا جو موسیقی 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 اپنا میجر مہاراج آج دے ہنگامیاں بارے تسی کی کہنے ہیں آج کے ہنگاموں کا دہشتگرد آزاد گروپ ذیمہ دار ہے اور یومی سیاہ کی ہڑتال کے بیچے پاکستانی سرکار کہا تھا ہے میجر صاحب ہندوستان جی ککڑی دو دن آنڈا نہ دے وے تو تسی ہودا الزام وی ازاد گروپ دے لازن دے ہیں پھر تسی آج الزام لاتا ہے یہ دے تھوڑے گروپ کی سبوت ہے ابھی تفتیش ہو رہی ہے بہت جل میڈیا کے سامنے ثبوت پیش کر دی جائیں گے ناؤ جی ناظرین آج دا الزام وی ازاد گروپ تے لا دیتا گیا اے ازاد کتھے ہندہ کتھے بیندہ کتھوں آندہ آج جتا کہ کسے نو کوئی پتہ نہیں لگا اے جیڑے کشمیری مسلمان نے اپنے اپنے مجاہدین کہن دیا تے اے ہندوستانی سرکار انہنو تہشتگرد کہن دیا کہتے ہیں وہاں گروہ دی آشی سنتون ساترنگیاں خبران پچائیاں ہونے اندر سنگنو اپنی کیمرو مین مشوق شیطا لکمارینا اجاد دیو فیر ملاں گے ڈاٹا آو بچ لئے رکیے رکیے کیا بات ہے کیا پروبلم ہے سنیے دیکھئے یہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی آگے ہنگامے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ ہماری رسپانس بیلٹی ہے ہم یہ رسک نہیں لے سکتے پلیز آپ گاڑی سائٹ کو لگائیں ہیلو پاپا ہاں بیٹھا بولو پاپا میں مشکل میں ہوں شہر میں دھنگا فساد ہو رہے میں گھر کسے ہوں گی پاپا میں لال چھوک کے پاس لیوک ریسٹورانڈ میں ہوں ریلیکس بیٹھا ریلیکس گھبرانے کی ضرورت دی میں بھیجتا ہوں کسی کو تم بھئی رکو آپ چنٹہ نے کیچئے برکا کو لینے وکرم جائے گا سر جلدی جاؤ اوکے پاپا جلدی بھیجے کسی کو بیٹھا ریلیکس وکرم آ رہا ہے بیٹھا ایک اب چائے لانا سوری میڈم چاہے اس وقت نہیں مل سکتی ایسے میں آپ کو چائے مل جاتی تو آپ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا اگر آپ کے جانے کا بندوبست ہو جائے تو مجھے بھی ساتھ لے چلیے گا شور وائی نوٹ لیکن آپ ہیں کون میرا نام ایمان ہے پرم پاکستان آم برکا ورما آئیے بیٹھئے تینک یو آپ پاکستان سے ان حالات میں یہاں کشمیر میں کیسے آئیں میری کہانی دہت لمبی ہے بڑی دکھیں لگتی ہو اس دکھ کو مٹانے کے لیے تو اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئیں ہوں آپ اپنا دکھ میرے سا شیئر کریں ہو سکتا ہے میں آپ کے کچھ کام آسکو میرے پاپا یہاں کے کمیشنر ہیں کرنا پانے ہماری سرکار یہ آئے دن کے ہنگاموں اور کرفیو کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ان کشمیری دہشت پسندوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے لائن آرڈر کی پوزیشن کو خراب کرنے میں آزاد گروپ کا ہاتھ ہے کرنل پانڈی آخر یہ آزاد ہے کون ہماری انفرمیشن کے مطابق خفیہ چہرہ خفیہ ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کمیشنر صاحب اس آتنگ وادی کو کشمیری عوام مسلمان لیڈرشپ اور پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے بھگوان کی سوگند کشمیر کی وادیوں میں کشمیر کے گد بہت جلد اس کشمیری آتنگ وادی کی لاشکی بوٹیاں نوچ لیں گے کیا سوچ رہی ہو تو کوئی بات کرو یار کہاں کھو گئی تم ہاں کھو تو وہ گیا ہے ان پہاڑوں میں ان فضاوں میں میں تو اس کی تلاش میں نکی ہوں محبت میں دوریاں انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے بچ آئیم شور اگر برسوک جدائی کے بعد سیتا کو رام مل سکتا ہے تو ایمان کو ہمسا بھی مل جائے گا تھینک یو فرینڈ ابھی تو تم مجھے انڈر شنگ سے ملوا دو وہ میڈیا میں کام کرتا ہے اور ہمزا کا دوست بھی ہے میں اسی سے ملنے یہاں کشمیر میں آئی ہوں وہ ہمزا کو تلاش کرنے میں میری مدد ضرور کرے گا ہم ہمزا کو ڈھون لیں گے اور میں تمہیں انڈر شنگ سے بھی ملوا دوں گی تم دیکھ رہی ہو نا دنگا فساد ہو رہا ہے راستے بند ہیں ایسے میں تمہارا اکیلے جانا سیف نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی تم میرے گھر رہو گی میرے پاس افٹر آل میں کمیشنر کی بیٹی ہوں میس برکھا مجھے کمیشنر صاحب نے بھیجا ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں آئی آپ کو گھر ڈراب کر دوں رائٹ چلی رائٹ چلی آہ 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 ٹا پاپا دیدی پاپا دیدی آگئی دیدی کیسی ہو آپ میں ٹھیک ہوں سر مجھے اجابت ہے ٹھیک ہے جاؤ رائٹ سر پاپا میٹ میٹ میٹرینڈ ایمان آداب تمہاری اس دوست کو پہلے نہیں دکھا یہ کشمیر کی نہیں لگتی میں کشمیر میں تو نہیں رہتی لیکن کشمیر ہمارے دلوں میں رہتا ہے میں پاکستانی ہوں اوہ پاکستانی مسلم برکہ بیٹی تم تو ہسٹری میں ماسٹرز کر رہی ہو بھلا ہندو اور مسلمان کے بیچ میں دوستی کا کیا سمبند یہ میں نہیں کہتا تاریخ بتاتی ہے مسلمان یہ ہندو کا دوست نہیں ہو سکتا تم نے مائن تو نہیں کیا تاریخ میں نے بھی پڑی دراصل ہندووں نے ہزار سال مسلمانوں کی غلامی میں گزارے ہیں شاید وہ آج بھی مسلمانوں کو اپنا آقا اور خود کو ان کا نوکر تصور کرتے ہیں اسی لئے دوست کہتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے مائن تو نہیں کیا پاپا آپ بھی کیا جیپٹر لے کر بیٹھ گیا ہے I told you she is my friend اوکی بیٹیہ اوکی چلو آو چلے آو شانتی جی بی بی جی اتنے دیر لگا دی تم نے باو تم تو نہا کر اور بھی نکھر گئی ہو کم آن اسے اپنا ہی گھر سمجھو باہر ہنگاموں میں تم کہا جاتی ایسے میں تمہارا یہاں سٹے کرنا ہی بہتر ہے لیکن وہ اندر اسے بھی مل لیں گے take it easy میں چائے بناتی ہوں کھانا بھی میں خود ہی بناوں گی تمہیں ایک مسلمان لڑکی ہو نا اگر تم اگر تم جانتی ہو کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہاں تمہارے گھر میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر سکتی ہوں میں یہاں نماز پڑھ سکتی ہوں شور تم اپنی اللہ اللہ کرو ہم اپنی رام رام کرتے ہیں ہنکیو برکا یہ حادثے بھی عجیب ہوتے ہیں ایک حادثہ تمہیں میرے قریب لے آیا اور ایک حادثہ مجھے کاسم کے پاس لے گیا کاسم یہ تو مسلمان نام ہے ہاں مسلمان ہے سیدھا اور سچا اس سے ملنے کے بعد میری زندگی اور میری سوچ میں بہت ساری چینجز آئی ہیں میں کچھ سمجھی نہیں ایک دن میں انہی پہاڑی راستوں پر سفر کر رہی تھی کہ میری گاڑی حادثے کا شکار ہوگی سفر کر رہی تھی کون ہے یہ کیا ہو اسے بتاتا ہوں بابا بابا کیا ہوا ایک لڑکی ہے بوسخمی گاڑی کیلئی ہے آمنا اندر سے میری دوائیوں کا بخصہ لے کر آؤ جلدی جانا ٹھیک ہو جائے گی اللہ نے چاہاں تو ٹھیک ہو جائے گی بابا بابا بھی گرم کر کے لانا اور تو ادھرہ یہ کون ہے بابا 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 ب آؤ بیٹا بہت جاؤ اللہ جلے جلالہو ارشاد فرماتا ہے وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے اے یاکوب کی اولاد یاد کر میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اور اس کی تستیق کرنا وہ تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو یہ مجھے لینے آئے مفتی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں انہیں رہنے آئے ہیں موسیقی 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 مفتی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں انہیں لینے آئے ہیں جاؤ بیٹا غازی بابا ایک بہت پہلے اسلامی سکولر ہیں اور اسلام کے بارے میں ان کے لیکچر سن کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہی سچائی کا راستہ ہے یہی نجات کی راہ ہے یہی سچا مذہب ہے مجھے لگتا ہے محبت نے تمہیں کچھ کچھ مسلمان کر دیا ہے آج کل میں اسلامی تعلیمات کا متعلیہ کر رہی ہوں قرآن کا ترچمہ پڑتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھے نور کے سہلاب میں ڈوب رہی ہوں میرا دل کہتا ہے تم ایک دن رام کو چھوڑ کر رحمان کی پناہ میں ضرور آ جاؤگی محبت اور محسوس بدلنا دونوں بہت مشکل ہوتے ہیں لیکن تم نے مجھے کاسیم کے بارے میں نہیں بتایا میرے ساتھ کالیج میں پڑتا تھا لیکن آج کل کچھ اب نارمل سا ہو گیا ہے ہر وقت مرگے لڑاتا رہتا ہے رام 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 شے رام کرو وہی پکش زندگی کرو ہری اپ رام 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 exerc یہ سر یہ کیا ہوا رہا ہے مرگوں کی لڑائی ہو رہی ہے سر کیا پتواس ہے چھین لو انگی مرگی مرگست 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 اسکو سلام ساپ تم نے بستی کی طرف کسی آتک وادی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا نہیں سرکار ہم نے کسی ہو جاتے ہوئے نہیں دیکھا اگر اجادت ہو تو اپنے مرگیں لے لیں شٹ اپ کہاں گیا تمہارا مرگا لے گئے میرے سالے لیکن تم یہاں میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ کیا کر دیا ہے تم نے مجھے دل تو میرا تھا اور مالک تم بن بیٹھے ہو کیوں اس لیے برکا کشمیر تو ہمارا تھا مالک تمہارے بڑے بن بیٹھے ہیں کیوں سن برکا تیرا میرا ملن نہیں ہو سکتا تیرے دھرم اور میرے ایمان میں بڑا فاصلہ ہے جب دل مل جائے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا موسیقی ایک پل تجھ کو دیکھ نہ پاو ایک پل تجھ کو دیکھ نہ پاو آئی نمجھ کو چین دل 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 سے مل گئی دل نینوں سے دو نین ایک پل تجھ کو دیکھ نہ پاو ایک پل تجھ کو دیکھ نہ پاو آئی نمجھ کو چین دل 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 سے مل گئی دل نینوں سے دو نین دل سے مل گئی دل نینوں سے دو نین موسیقی 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 تڑپ تڑپ کے ہر دن گزریں کیسا روگ لگا ہے دھڑکن دھڑکن نام تمہارا دل میں تو ہی برسا ہے موسیقی تڑپ تڑپ کے ہر دن گزریں کیسا روگ لگا ہے دھڑکن دھڑکن نام تمہارا دل میں تو ہی برسا ہے جب نہ دیکھیں جب نہ لیکی تجھ کو نینہ رہتے ہیں بیچے دل سے مل گئی دل نینوں سے دونے دل سے مل گئی دل نینوں سے دونے ایک پل تجھ کو دیکھ نہ پاؤ ایک پل تجھ کو دیکھ نہ پاؤ آئے نمج کو چین دل 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 سے مل گئی دل نینوں سے دونے 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 اوہ اوہ کڑیو اوہ کاکیو اوہ کنوں ملا بھئی کدر لگیا آ رہی ہیں جے کون ہو تسی سردار جی ہمیں اندر سنگھ سے ملنا ہے اندر سنگھ اوہ کڑا اندر سنگھ اوہ اِدھے کوئی اندر سنگھ نہیں گا اوہ ہلا اپنا اندر سنگھ سے یہاں آہ اندر ہے گا میں ہونے بلاؤنا اوہ تیری سردارہ آہ میری تاں باجگے یا ماں تاں آہ میرے کدرے بارہ تے نہیں باجگے آہو سردار جی بارہ مچ گے نہیں تاں ہی ہوتاں لاغ جی اندر ہے گا میں ہونے بلاؤنا اوہ اوہ شیتل اوہ دو آؤں گی جو دو میریاں خبراموں کو جان گیاں اوہ کتے رہ گئی ہیں اوہ آبی جا اے آلائے پھر اوہ آنیا آنیا کی شور پایا ہویا باندر جائے نا ہوویتا کی شور پایا ہویا اوہ ساریاں میریاں مسئلیاں کتاوڑیاں تو اوہ شور پایا ہویا ہویا حجر میرے باپو نے حامل کیتی تو پہلے میرے رو پانا شروع کر دیتا ہوا اوہ کر دو گا ہاں تیرے باپو نے بڑا تیرا چار پاؤنا اورا بھڑ کوٹ پوا اللہ پا انی دیا آہ 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 پرا مر کوکڑ جیا ایدہ کوٹ پوا آئی دا میں ہونے اینج دفتر جاؤں گا اگے لوکی کہیں دے بھی سردارہ نو اکل نہیں ہوندی کوئی شدہ کام نہیں کر دے ایدھر بے ہیدھر کوٹ کی میں پایدہ پہلے اینج پایدہ پھر اینج پھر اینج پھر اتاں کر کے پایدہ پہ گیا کہ نہیں اوہ اندر سنگ جی اوہ اندر سنگ جی اب باہر تو ہڈے پراونے آیا پراونے آیا ملنے اوہ دو کڑیاں نے اجے تسی کب ہو تے بلاواں اے تک جا کے تے چاہ پانی تے بند بسکار اوہ توں کےڑے کام لگا تے مہنوں کےڑے کام لاؤنے لگا کی ہویا کام لاؤنے اب پتہ نہیں جی آپ پہ چل کے بیکھ لوں میں تاب پہلی ایری بکھیاں اوہ تے نو سمجھ کیوں نہیں ہوں دی مٹھیاں یہاں کھا کھا کے تے موں ڈڈڈو چارجے جنہ کر لیا آئے پناہ ہٹ رہ دے اچھا کی کر دا آجا پھر آجا آجا خوزتا نا آجا پھر آجا آجا پھر آجا آجا پھر آجا مجھے چیتا ایتا میرے یار ہم جاتی منگ ہے ساڑھی پاکستانی پہن آئی بھلے بھائی بھلے میں کہنا لہرہ بہرہ ہوگیاں پہن میری آگئی سا سریعہ سلام بیر چی کی خدمت کریے کی سیوا کریے اندر بھائی میں پاکستان سے صرف آپ سے ملنے آئی ہوں اندر بھائی میں آپ سے حمزہ کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں وہ آپ کی بہن کی شادی میں یہاں آیا تھا لیکن اس کے بعد وہ پاکستان نہیں پہنچا اے گل سون کے میں نے بڑی نموشی ہوئی ہے اوہ اوہ تاں بڑی خوشی خوشی میری پہنٹے ویہا تھے آیا سگا بڑے کول دا پکا سگا پاکستان جان تو پہلا اوہ مزارتِ حاجری دین گیا تینہ جالماں نے انہوں دہشتگرد سمجھ کے فاڑ لیا میں کمیشنر کول بھی گیا میں میجر صاحب انہوں میں جا کے ملیا پر انہوں نے مہینو یہ کہہ کہ راجی کر دیتا کہ انہوں پوچھ گشتو بات چھڑ دیتا سگا پر وہ پاکستان نہیں اپڑیا میں تو سگو دنہ راجی رکھی پاکستان جا کے نہ انہوں نے خات پتر لکھیا نہ کوئی سنیحہ پیجیا نہ کوئی ٹیلی فون کریا اوہ مہینو تو بڑی چنتا ہے گی نہیں اندر بھائی وہ پاکستان نہیں پہنچا اور میں اسے کی تلاش میں آپ کے پاس آئی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے اوہ میریا بچیا اوہ اپنے یار واسطے تا میری جان ہوئی حاجر ہے تو میرا پتر ہے تو ہون تو ایتھے ہی رہنا کہ انہوں لب بانگے نہیں اندر سنگھ جی ایمان اب میرے پاس رہے گی آپ کی طرف آتی جاتی رہے گی اوہ میریا بچیا جتھے مرجی رہو میں تک اینا جتھے رہو راجی رہو پر جب تک تُسھی ایتھے ہے گیا ہو نا کوئی پرابلم ہوئے میرا پتر سب تو پہلے ایس پرانو پھون کاننا ایس پرانو پھون کاننا ایس پرانو پھون کاننا ٹھیک ہے میرا پتر بیر جی ان تین راستوں میں سے ایک راستہ اس دور دراست خونی کی طرف جاتا ہے جسے محضب دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے امن کی آشا کے گیت گانے والے اہنسا کے پجاری جہاں بے گناہ اور ماسوم انسانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں پینجی تو اٹھی گل سون کے تے بڑی تکلیف ہوئی ہے ایس ہندو جاتی نے اندر سنگھ دے سینے تے بھی بڑی فٹ لائے ہیں انہ نے تے گولڈن ٹیمپل تے گرنت صاحب تے بھی خون اچھا لیا سگا آج بھی یو فٹ یاد کر کے میں نے بڑا دکھ ہوندہ اپنے باپی جے او انہ دا ساتھ نہ دندہ تے آج خالستان پاکستان دا پنجوہ سوبہ ہونا سگا اے ہندو کوئی جات نہیں ہے گی اے بد جاتاں دا کوئی ٹولا اے خدا میں کس سے اس کا راستہ پوچھوں اسے کہاں تلاش کروں ہم جے رو جے رو ہم 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 ایک ہی ساس میں بتا تو پاکستان سے سری نگر کیوں آیا ہے میں سوال کا جواب پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں میں اپنے دوست اندر سنگھ کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا کشمیر کے سکھ پریبار سے پاکستانی مسلمان کا کیا سمبند سچ بتا سچ بتا تو کس جماعت کا جہادی ہے بول تو کس لشکر کا خود کا شملہ آور ہے کس تنظیم کا دہشتگرد ہے میں ایک امن پسند پاکستانی ہوں جھوٹ بکتا ہے یہ سر پاکستانی امن پسند نہیں دہشت پسند ہیں یہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر ازان دینے والی قوم ہماری تاریخی دشمن ہے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ازان دینے والی قوم جب چاہے تمہارے کان دی پکڑوا سکتے ہیں اکھل بھارت کے نقشے پر پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں ہے صرف اٹھارہ کروڑ دہشت پسندوں کی ابادی کا ایک ٹکڑا ہے جہاں سے کشمیر میں بغاوت کے بیج بڑھ جانے ہیں جب تک سری نگر کا لال چوک بے گناہ کشمیری مسلمانوں کے لہوز سے لال ہوتا رہے گا پاکستان میں کشمیر کی آزادی کے چراغ جڑتے رہیں گے یاد رکھو میجر کشمیر کے دریاؤں پر بند باندھ کر پاکستان کو بنجر بنانے کے خواب نہ دیکھو جس دریاؤں کا پانی رکھوگے اسی دریاؤں کو تمہارے خون سے بڑھ دیں گے بھول جاؤ کشمیر کو اور کراچی سے خیبر تک کی خیر مناؤ جہاں پر بم دھمک اور خودکش حملوں کی گوج میں تمہاری مسجدوں سے آنے والی ازانوں کی آواز بھی گم ہو چکی ہے دردو اس وقت سے جب کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کالی ماتا کے پجاریوں کے لیے کوئی مندر نہ ہوگا اور تمہاری گنگا میں بھی دمہ دم مسٹ کرندر ہوگا آپ دو زندگی کی آخری ستانس تک ہماری قید مرے گا موسیقی 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 کیوں تیری جدائی میں جاسے نہ گزر جائے موسیقی کیوں تیری جدائی میں جاسے نہ گزر جائے ایسے نے کہا ہو تو آجا کہ گھر جائے موسیقی 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 میرا جساری تیری آنچ کے سہارے تیری آنچ کے سہارے حمزہ نام کا پاکستانی اور اس تصویر والا چہرہ ہماری قید میں نہیں ہے میجر صاحب ہماری انفرمیشن کے مطابق میرا مگیتر ہمسا انانت ناغ والے کیمپ میں قید ہے تمہیں کسی نے غلط خبر دی ہے انانت ناغ میں ایسا کوئی کیمپ نہیں ہے اندر سنگ دا تلک میڈیے نہ لے گا ہم جایتھے میرے گولو سری نگر آیا سیگا پر وہ دا آپ پاکستان واپس جاندہ کدرے بھی کوئی رکارڈ نہیں ہے گا حمزہ کشمیر میں قید ہے اور یہ سچ لڑکی پاکستانی ثابت کر کے دکھائے گی تے ایس پاکستانی کڑی نو کلے آنا سمجھنا ایدہ پرا اندر سنگ ایدہ نال ہے گا تم کیسے سکھو اندر سنگھ کھاتے ہندوستان کا ہو بہنتے ہندوستان کا ہو اور سوچتے پاکستان کا ہو جیس تارتی تے پاپا گرو نانک سرکار نے جنم لیا ہووے او سپاک تارتی توں سو ہندوستان کربان اندر سنگھ ایک کوڑا سچ بولیا تا چیگ نگلگی شڑا ساتھ سریعہ کال آؤ پین جی آ شیطل اتھتے مٹھا کوئی نہیں بس کوڑے ہی کوڑا آؤ پین جی آجا شیطل اندر ناگ والے خفیہ کیمپ کا اس لڑکی پاکستانی کو پتہ کیسے چلا بھرکا 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 کیا بات ہے پاپا پاپا آپ نے زندگی میں پہلی بار بیٹی کو اتنے غصے سے پکار ہے زندگی میں پہلی بار شرکار نے میری وفاتاری پر شک کیا ہے تمہاری اس سہیلی کی وجہ سے میری نوکلی دعو پر لگ گئے پاپا میں نے اسی کیا غلطی کر دی میجر خننہ نے مجھے کہا ہے تم نے جس پاکستانی لڑکی کو مہمان بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہے وہ مشکوک ہے وہ مسلوم ہے پاپا وہ یہاں اپنے منگیتر کی تلاش میں آئی ہے مسلمانوں کی صحیتہ کرنا ہندو جاتی اور دھرم کے خلاف ہے اسے کہو ابھی اور اسی وقت فوراً یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے یہ میرا حکم ہے پاپا پاپا میری بات تو سنے امان پاپا وہ برکا میں نے سب کچھ سن لیا ہے ویسے بھی خدا ایک دربند کرتا ہے تو سو در کھول دیتا ہے برکا تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گی امان اب اس گھر میں رہے گی جہاں ہر طرف امان کے پھول کھلے ہیں ہمم آؤ آؤ بیٹا بیٹھو السلام علیکم والیکم السلام بیٹھو بیٹا سناؤ ہمارے دوست کمیشنر صاحب کیسے ہیں آج کل تمہیں صرف مجاہدین کی تحریک کی ٹنشن رہتی ہے مجاہدین ہمم سورج کو تلو ہونے سے بھلا کون روک سکتا ہے چناروں کی چڑھوں میں لاکھوں بے کنا کشمیریوں کا خون بہ چکا ہے اب تو وہ لہو غلاب بن کر کشمیر کے ایک ایک کانگن میں کھلنے والا ہے ارے میں تو باتوں باتوں میں بھولی گیا یہ بیٹی کون ہے یہ ایمان ہے اور یہ پاکستان سے آئی ہے اللہ اکبر پاکستان پر ہی تو ہمارا ایمان ہے انکل یہ بیچاری اپنے منگیتر کے تلاش میں یہاں پہنچی ہے وہ جب تک وہ اسے مل نہیں جاتا کیا یہ آپ کے پاس رہ سکتی ہے ہاں ہاں بیٹا یہ اس کا اپنا گھر ہے شکریہ سچ کہاں ہے بابا نے اوہ بین جی غازی بابا کے اس انہار بیٹے کاسم کو تم اپنا بھائی سمجھو اوہ ہونا ہر نہیں میں لائک ہر وقت مرگا لڑاتا رہتا ہے اوہ ماجی میرا لڑنے والا مرگا تو میرے سالے لے گئے آج کل تو اپنے سنیشیر کو ٹریننگ دے رہا ہوں بیغام کھانا بھی لے آؤ اور چائے بھی لے آنا ہماری بیٹی آئی ہے بیٹی یہ ہی ہماری زندگی ہے اور یہ ہی ہمارا غریب کھانا غریب کھانا نہیں ہے انکل کشمیر کی جنت میں ایک اور چھوٹی سی جنت اس جنت کو سامراج کی سازش نے دوزک بنا دیا ہے بیٹا اس کی فضاؤں میں بارود کی بو بھر دی ہے کشمیر میں سنگینوں کی نوک سے ایسی خونی لکیر کھیجتی ہے کہ یہاں کے چشموں جھیلوں اور زریاؤں کا پانی کشمیریوں کے لہو سے سرخ ہو گیا ہے بیٹا سرخ ہو گیا ہے سرخ ہو گیا ہے سرخ ہو گیا ہے اللہ ایمان تم مندروں کی دھوپ سے نکل کر مسجدوں کی چھاؤں میں آگئی ہو خاصی بابا کی دعائیں تمہیں تمہاری منزل تک ضرور پہنچ جائیں گی موسیقی 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 میڈیا کے لیے بریکنگ نیوز بن چکے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ انانتناک کے کیمپ کی خبر خفیہ خبر پاکستان کیسے پہنچ گئی میڈی نیو انہوں کے نمائندے انانتناک کےمپ روزٹ کے لیے دباؤو ڈال رہے ہیں اگر حم سا بازیاب ہو گیا اورنسل بین اقاب ہو گیا تو انتوستان سرکار کی باؤ ترسوای ہوں گی میجر رائٹ سر تم ایسا کرو یونوں کے نمائندوں کے آنے سے پہلے پاکستانی قیدیوں کو بارمولا والے کیمپ میں منتقل کرتو اور پھر میڈیا سمیت انہیں اپنے کیمپ کا وزیٹ کرو اور اس کے بعد میڈیر جیمن رام کھلنا ایک ایک پاکستانی قیدی کے لہو سے اشنان کرے گا شور شور چیئر بیٹی تمہارا ویزا ختم ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں بہتر ہے تم پاکستان واپس چلی جاؤ نہیں بابا میں کشتیاں جلا کر آئیں گے حمزہ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گی ایمان ایمان برکہ اتنی رات گئے خیر تو ہے تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے تمہارے منگیتر حمزہ کا پتہ چل گیا ہے وہ اناندپور کے کیمپ میں ہے شکر ہے اللہ کا بابا 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 آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں یہ سب اللہ کا کرم ہے بیٹا اور دوسری خبر یہ ہے وہ کیا بڑھا کہ کل صبح ہوتے ہی اسے اناندپور کے کیمپ سے شفٹ کیا جا رہا ہے اسلام علیکم یا امیر وعلیکم السلام حکم فرمائیں یا امیر مجاہد اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے ہر وقت تیار ہیں اللہ اکبر مجاہدو دن کے اجالے میں آزادی کے متوالوں کو اس لیے ہی کٹھا کیا ہے کہ آج ایک پاکستانی کو کشمیر کے مجاہدین کی مدد کی ضرورت ہے حمزہ نام کا ایک بے گناہ پاکستانی نجائز طور پر ایک اناندناک کے کیمپ میں قید ہے ایک بہادر پاکستانی لڑکی نے سری نگر آ کر اس کی رہائی کے لئے آواز بلند کی ہے اور واب افتیار یو اینوں کے نمائندوں کے سامنے اس سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لئے اس لڑکی کے منگیتر کو صبح و کسی اور کیمپ میں منتقل کر رہے ہیں پاکستانی قیدی کی رہائی ہمارا مشن ہے کامیشن کے ساتھ ہے اس مشن کا کمانڈر ہوگا میرا بیٹا آزاد آپ یکین رکھیں بابا انڈیاں خوفی ایجنسیاں جس طرح آج تک یہ نہ جان سکیں کہ آزاد ہے گھون ایسے ہی وہ کبھی یہ بھی نہ جان پائیں گے کہ پاکستانی قیدی آزاد کیسے ہوا اللہ و حکمان موسیقی 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 بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی نہیں بہن تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی تم پور پر جاؤ میں حمزہ کو لے کے بھی آتا ہوں موسیقی 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 تم جاؤ مہیں ملاقات ہوگی دیوان دیوان حمدہ حمدہ دیوان مر گئے دیوان مگر کتے چڑے ہوئے کتے نہیں مگر میرے کتے نہیں چڑے بریکنگ نیوز سن کے آ رہی ہیں وہ کی سن لیا کشمیری مجاہدین نے حملہ کر کے فوجی جیپ تباہ کر دیتیا تب بھیر کی ہوئے چار فوجی مارے گیا تیک کیدی چھڑا کے لے گیا تب بھیر کی ہوئے ایک کھڑی کو بریکنگ نیوز دیا اوہ چلیا اوہ سکھا نیوز سیکشن تو پتا چلیا اوہ کیا دی تیرا پاکستانی دوست حمدہ یا حمدہ اوہ اے کو پیڑی خبرہ اے تا بڑی بدیا خبر سنائیا اے دے تا پیڑی چاہی دیا پانگرے اوہ بڑی بدیا خبر سنائیا دیکھ مکتہ کوڑا ہی ریند اوہ جا کام کر جا کے اوہ اندر سنگا اوہ دسانگا تیرا یار حمدہ مل گیا واہ گرو دی تھوڑا نا وڈایا کوڑا لیندر سنگا چلا پنا یار دا مگرا کار حمدہ چھدہ دا لو دوست مشکل گھڑی میں یہ تمہارے کام آئے گی موسیقی 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 قید خانے کے اندھیروں میں امیت کی ہر کرنگ کھو گئی تھی مجھے یقین تھا بابا اور ماں کی دعائیں رنگ ضرور لائیں گی میں تمہیں تلاش کر لوں گی دوریوں کی دھوند ختم ہو جائے گی تو انہیں اس کانٹے پرے راستے پر چل کر محبت کی نئی تاریخ لکھتی ہے دوست تم ابھی بھوڑ سے نکلے ہو تریا سے نہیں ہماری مفروری کے بعد ہندو افیسر زخمی سام کے طرح لوٹ رہے ہوں گے میجر جند تنک وادی ایک پاکستانی قیدی کو تمہارے ہاتھ سے کیسے چھوڑا کر لکھے یہ کیسے ہوا سر اس کیوں اور کیسے کا جواب سوچتے سوچتے تو دماغ جواب دے گیا ہے قیدیوں کا قیم تبدیل کیا جا رہا تھا یہ راز میں جانتا تھا آپ جانتے تھے اور کمیشنر گوپال ورما میجر ہم میں سے کوئی بھی سرکار کا غدار نہیں ہے قیدی کیسے تمہاری گرفت سے نکل گیا اسے بھول جاؤ یہ پلان کرو اسے دوبارہ گرفتار کیسے کرنا ہے وہ کیلہ نہیں ہے سر اس کے ساتھ ایک پاکستانی لڑکی بھی ہے بھگوان کی سوگنت میجر کھنا وہ بلا ہے جس کا سر کشمیر میں دھڑ سری نگر میں اور ہوت لائن آف کنٹرول تک لمبے ہیں وہ قیدی بارڈر پار نہیں کر سکے گا یہ خونے نہاں کب تک بہتا رہے گا بے گناہ کشمیریوں کی لاشیں کب تک اٹھتی رہیں گی کشمیر کی آگ کب بجھے گی چون کے دیتا آمن کا ہاتھ کب تک دیکھتے رہیں گے کب تک موسیقی 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 تمہارا تعلق کس تہشتگرد تنظیم سے ہے بلو اپنی پہچان کرواؤ اپنی اصل شناخت بتاؤ میری شناخت یہ ہے کہ میری ایک چیخ نے محمد بن قاسم کی تلوار کو بینعام کیا تھا اور میری پہچان یہ ہے کہ میری ایک پکار پر محمود غزنمی نے سومنات کے بودھ پاش پاش کیے تھے کیا بکتی ہو میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور تم سب راجہ داہر کی نجائز اولاد دھو سٹاپ سٹاپ بیجر سٹاپ سر اس میں میرے موپر نہیں پورے ہندوستان کے موپر دھکا ہے میرے پکستانی لڑکی کو سٹاپ 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 دو میرے سٹاپ سٹاپ اتنا بڑا جرم اور اتنی چھوٹی سزا میجر اب اس لڑکی کو دن نہیں کی کرنل پانگی سزا دیکھا کرنل پانگی ہندوستان کی توہین کی سزا سٹاپ میجر اب تم میں سکرو اس لڑکی کو ہمارے کیپ میں بھیجتو ہوگی 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 لڑکی پاکستانی چاہ موسیقی تم رکعو میں جاتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 رام قسم پاکستانی مٹی میں بہت خوبصورت گلاب کھلتے ہیں تیری بے غیرت آنکھیں آپ کو غلاب دیکھ رہی ہیں چڑکی چوانی غلاب کو آنکھ بنا دیتی ہے چھوڑ شرافت کا جام نہیں تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ دیکھ کے تیرے بڑے مغلوں کے درباروں میں کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں اور کون کون سے غلاب مہکاتے رہے ہیں کوئی عام نہیں تاریخ ہی بے غیرت ہے تو ہی آج ماضی کا ہر طاق تمہاری عزت سے دھو ڈالیں گے آج م gerekiٹ آج ڈالیں گے دو بگیر آج 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 خود آج 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 موسیقی آمد موسیقی موسیقی جلو موسیقی 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 پریت کے دھاگیں دودھ نہ پائیں کٹوں پہ بھی چلتے جائیں پریت کے دھاگیں دودھ نہ پائیں کٹوں پہ بھی چلتے جائیں پورے ہوئے ارمالی دل کے پہلے نظر میں تجھ سے مل کے دل کے آہ تیرے حوالے مجھے تک مار نہ ڈالیں موسیقی 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 غازی بابا تم اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ نہیں سچ ہے کاسم ہی آزاد ہے ایک بات تم بھی سن لو میجر اور اپنی سرکار کو بھی سنا دو کشمیر کا ہر بچہ آزاد ہے آزاد ہے آزاد ہے اللہ لے جلے سے بہروپی ببے تیرا اور تیرے بیٹے کا اصلی چہرہ ہماری یونکھوں نے دیکھ لیا ہے اللہ تو ان بڑے ہاتھوں سے کشمیر کو آزادی دلا کر ہندوستان کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے دنیا کے نقشے کی ٹیڑی لکیریں ہمیشہ مجاہدوں اور سرفروشوں کی ٹھوکروں سے سیدھی ہوتی ہیں میجر اور ایک دن آزادی کشمیر کی خونی لکیر بھی سیدھی ہوتا رہے گی وہاں دن کبھی نہیں آئے گا بڑے آزادی کا خواب دیکھنے والوں کی لاشوں سے کشمیر میں نوے کبرستان تو عباد ہو سکتے ہیں پر کشمیر کبھی آزاد نہیں ہو سکتا آزادی کی راہ میں جو زمین ہمارے شہیدوں کے خون سے لالا زار ہوئی ہے آج وہ کشمیری بجائدوں کے پاؤں کو بوسے دیتی ہے بولو تم بھی سن لو میجر اور اپنی سرکار کو بھی سنا دو ہندوستان کا ہاتھی تمہارا گھنیش تیوتا اب کشمیر کی دلدل میں پھاس چکا ہے اب جتنے ہاتھ پاؤں ماروگے اور دستے جاؤگے کیا بتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر پاگل مت بن بڑھے اپنے مفرور ساتھیوں کا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا کر ہم سے سودا کر لے سوداگر تم آزادی کے بدلے ہمالیا پہاڑ کے برابر بھی سونا دول کر مجاہدوں کو دے دو تو وہ پھر بھی کشمیر کا سادہ نہیں کریں گے پاگل مت بن بڑھے ہمارا حکم نہ مانا تو وہاں پنچا دیا جاؤگے جہاں سے وہ زمین نظر نہیں آتی جہاں تم کھڑے ہو بول بول وہ پاکستانی لڑکی اور اس کا منگیتر کہاں ہے بول وہ پاکستانی پھول کہیں کشمیر کی وادیوں میں مہک رہے ہوں گے موہاں پڑ کے دو اوپر سنم لانگتے ہیں موہاں پڑ کے دو اوپر سنم لانگتے ہیں بہت کچھ ہے دل میں کم لانگتے ہیں یہ ہی اتجا ہے یہ دل کی تدا ہے یہ ہی اتجا ہے یہ دل کی تدا ہے کچھ یہ جانے جانے من ملتے ہیں موہاں پڑ کے دو اوپر سنم لانگتے ہیں بہت کچھ ہے دل میں کم لانگتے ہیں موسیقا گزارش ہے تم سے پرسط میں ہم سے بست نہ ہی کہہ دو محبت ہے تم سے گزارش ہے تم سے اور ستمی ہم سے بس اتنا ہی کہہ دو محبت ہے تم سے تو میری وفا ہے تو میری دعا ہے تو میری وفا ہے تو میری دعا ہے تجھے جان دل سے سنم چاہتے ہیں جو حبت کے دو پر سنم لانگتے ہیں بہت کچھ ہے دل میں کم لانگتے ہیں موسیقی موسیقی تیرے ساتھ بھرنا کہ تم ہماری ہم جانتے ہیں محب کے دو پر سنم لانگتے ہیں بہت کچھ ہے دل میں کم لانگتے ہیں یہی اتجا ہے یہ دل کی صدا ہے یہی اتجا ہے یہ دل کی صدا ہے تجھے جانے جانے من مانتے ہیں محب کے دو پر سنم لانگتے ہیں بہت کچھ ہے دل میں کم لانگتے ہیں زندگی چاہتا ہے تو بتا دہشت پسندوں کا ہیڈ کوٹر کہاں ہے وہاں جہاں تمہارا شمشان گھاٹ بنتا ہے زیشت پسندوں کا امیر ہندو سورمہوں سے ید کرنا چاہتا ہے ہماری طاقت دیکھ مسلمان مر کر دفن ہوتا ہے ہم نے تجھے زندہ دفن کر دیا ہے آزادی جن کا ارمان اور شہادت جن کا ایمان ہوتا ہے وہ کفن اور دفن کی پروان نہیں کرتے آسمان کو آخری بار دیکھ رہے کشمیر کی تجھے جیتے جی آزادی تو نہیں مل سکی پر تیری روح تیرے جسم کی قید سے آزاد ہونے والی ہے آسمان پر شہیدوں کی روحیں جہاد کشمیر میں جان دینے والے ہر مجائد کی روح کا استقبال کرنے کے لیے پرواز کرتی رہتی ہیں کشمیر کی بادیوں میں جب تک ایک ہندو فوجی زندہ ہے مسلمان شیر مجائدوں کی گرچ سنائی دیتی رہے دی دون کافروں نے جو مسجدیں مندلوں میں بدل دی ہیں وہاں سے ایک بار پھر اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر کی صدائیں تشمیر کی بداوں میں پونچیں گی کتے اللہ وہ اکبر کی صدائیں گی کتے دوست کی دوستی تو دیکھی تھی آج مجاہد کا حوصلہ بھی دیکھ لیا دوست دوست تمہاری منزل پاکستان اور ہمارا مقصد ازادی یہ کشمیر ہے سفر تمہارا بھی مشکل ہے رستہ ہمارا بھی آسان نہیں اپنی اپنی راہ پر چلنا ہے آزاد کی زندگی میں کشمیر آزاد ہو گیا تو اس جنت میں پھر میریں گے اور اگر شہید ہو گئے تو پھر اس جنت میں ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا ہی امان اللہ چلو امان یہاں سے لے کر لائن آف کنٹرول تک کا نقشہ تم ہی اندر سنگھ سمجھا دے گا شکریہ ہم تمہارے لئے اور تم ہمارے لئے دعا کرنا لاؤ جی ویر جی آہ گا پورے کشمیر دا نقشہ پیو میرا کھوجی سگا تے دادا میرا سگا پٹواری سانو تے کشمیر دی تھان تھان دا پتا آوے کھو آج تُسی دریاد نالنا جان دے گئے اگے آگیا پول پول کراس کر کے تے اگے آجنی چھاؤنی او تھے فوجی ہونے ہولی دانی پچھوں دی ننگ کے تے پچھے آجنیاں باستی باستی چرین دا میرا چاچا ہر نام سنگ اوے کے ڈڑنا نہیں آ رکھا دینا اوہ دے ہاتھ ویچ ملو ٹیلی فون کر داؤں بس رات برات اوتھے کڑنیاں تے پھر سویرے پھر سبرتے رواننا ہو جانا نکلو گے تا آوے کھو اگے آجوگا اسلے دا ڈی کو دی دا نا اینو کراس کرنا تے اگے آجانیاں کنٹرول لین تُسی کراس کرنی تے بس ساؤں گرو دی تُسی پاکستان دے ویچ ہندر سنگ ہم تمہارے احسان ساری سندگی نہیں بھولیں گے دیکھ بھئی ہمجا پرا تُسی ہے گیو موسلے تُسی تا یاد راکھ دیو میں ہے گاں سکھ کور دماغ ڈی پھر سیتس بھی پینکا ہے مجھے emp کام معاگ لاؤ جی جوانیا پہ مانو موسیقی اوہ مہاراج رام 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 تم نے یہاں سے کسی آتک وادی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا جی مہاراج میں ابھی شمشان گھاٹ سے آ رہا ہوں وہ اپنی سینہ کی روز نئی چٹا جلانا پڑتی ہے ہاں وہ ناری اور وہ آتنک وادی ابھی ادھر ہی سے گئے ہیں مہاراج آؤ میرے ساتھ رام 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 موسیقی 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 چارم چارم موسیقی 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 ہماری ساتھی ناغن کہاں ہے جو تمہیں پاکستان سے لینے آئی ہے موسیقی موسیقی جلو، جلو موسیقی 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 ڈیو کہاں پھاک کر جائیں گے وہ ہندر سنگھ نے کہا تھا تیرے آ کے بعد ایک بستی آئے گی مجھے لگتے ہماری منزل بہت قریب ہے آؤ مجھے لگتے بیٹے بیٹے تکنڈ ہے اب سردار جی اندر سنگھ اور آپ اوہ میں سامجھ گیاں جہاں سرداران دیاں داڑیاں با دی جاننا تا بھیر ایک کو جی لگن لگا پہنڈ ہے آؤ میں اندر سنگھ دا رکا پڑ لیا میں ڈیو سامجھا دی دیکھو بھئی کورو کرپا گرو کوئی آ تھوڑڈا اپنا کاریا جد جان تسی کہو گے او دئی ہو اے نا نو باو شاو کرسیاں تے تے نا دے خان پیندہ کو انتظام کریے نا میں نا نو تھوڑڈیا تے باہوڑ لگا سکا آجی آئے ہیں چھوڑی تھلے ساتھا لبو دشمنہ نا آج دی ناو روٹیاں خاندی چاچی یا تھوڑڈی او کرتا آریا او تھلے آ پراؤنے آئے او کی حکمہ باپو اور کدید سیوا کرنیا تے کدا سیر لانا پہلا میرا سیر لانا اینا تے جماع کام نہیں کرتے او جا جا کے پڑھولے چا چار ککڑیاں فا رہے تے مولیوی گلو جا کے تے حلال کروا کے لیا آ ساڈے گرو دے سورک تو پراؤنے آئے جہن تے جان کروڑا ہم آپ پر بوجھ بننے نہیں آئے بوجھ کا دا او کی بٹے ہوا بیکھی جاندے ہیں جا جا کے تے ککڑیاں حلال کرا اوہ حلال باپو جا ماں اوہ پتر جی پراؤنے پار نہیں ہندے ایتا بڑی گل لائبی تُسی ساڈے بلے آئے ہو ایتے موجوں پر مانو ایتے کوئی کتا بللا تھوڑڈے الوے ہنی ساگدہ ساڈے بڑی کہیں دے سیگے بھائی روٹی تو باد پھروٹ جرور کھانا چاہی دا ایتنا سیت ہندیا پر سانو تے کوئی نہیں فرق پیا تُسی آگے ہو ریڈ بلڈ تُسی ساڈی تلیم مگر تے جاندے ہی نہیں آجڑے چٹی چمڑیاں لیا نا اینا نے ترتی تے پوٹھیاں سدھیاں لیکاں واہ کے سانو وکھو وکھ کر دیتا پر سانو گرو دی اسی کل بھی ایک کہے گے ساں اسی آج بھی ایک کہے گیاں تے اسی بھی بھی ایک کی رہنا آجڑے بودھی آ لیا نا یہ ساڈے سانجے دجمنیاں سری نگر سے اڑھنے والے پنچھی یہاں سیکھ کے گھونسلے میں چھپے بیٹھے ہیں حرام دیا تینو پتا ہے ہرنام سنگھ دا کا رہا ہے بلے ارتا لئی موک دا بارڈر اوہ تے تینویں موک دا بارڈر پار کرن دی چرت کس رہاں ہوئی ہے یوں شوراں بھی موک دا بھائی اے جوام mmm ہی سوڑا ڈجینو 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 موسیقی 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 ستار جی کیوں گا ستار جی کچھ نہیں ہویا تسری یہ توں نکل جاؤ جے تسری ہر نام سے اندے کروں پڑے جاندے تے پنجا صاحب تو اڈنواری کھیت میری میری مڑی تے پیجے نیسے گی موسیقی 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 پیر رکھنا سدھے داتا صاحب جانا میرا سلام کہنا تنالے بھی کہنا کیا ہر نام سنگ تیرے دروار تو ہونے لینے پیران دی مٹی چومدہ پیر چومدہ موسیقی موسیقی کیپٹین اشوک کنٹرون لائن پر کوئی مومن تو نہیں دیکھی نو سر یہاں پر تو چڑیا بھی پند نہیں مار سکتی گوڈ آؤ میرے ساتھ تو دیکھو ایمان ہم اپنی منزل کے کتنے قریب پہنچ گئے موسیقی 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 تم کچھ دیکھ رہے ہو وہ دیکھو پاکستانی لڑکی اور اس کا منگیتر حمزہ آج اتنا بارل چلاو کہ ان کے چچڑے اڑ کر میرے قدموں میں آگریں موسیقی سر ایک لڑکا اور لڑکی پاکستان کی کنٹرول لینڈ کی طرف باہر رہی ہیں یس اوڈر موچر ان دونوں کو کور کرو کوئی شرارت کرے تو موہ توڑ جواب دو اوڈر موسیقی 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 خون میں ڈوبی آنکہ کھول کر دیکھو حمزہ ہم نے پاکستان جانے والے ہر راستے میں بارود کی دیوار کھڑی کر دی ہے موسیقی بارود کی تجارت کرنے والے بنیے موسیقی ہم تمہاری بارودی چنکاریوں کو پانی سے نہیں تمہارے خون سے پچھائیں گے موسیقی 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 Mولا مولا مولا مولا! موسیقی 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 میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اے حرض پہد تجھے سلام تجھے سلام موسیقی